عام انتخابات ملتوی کی قرارداد الیکشن کمیشن کا اجلاس بلانے کا فیصلہ سینٹ سے منصور ہونے والی قرارداد کا مصابدہ ای سی پی کو مل گیا الیکشن کمیشن حکام جلد سر جوڑ کر بیٹھیں گے قانونی ٹیم معاملے پر بریفین دے گی عام انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواستہ ہے چیئرمن سینٹ اور عراقین کو فریق بنایا گیا درخواست گزار نے موقف اختیار کیا کہ سینٹ میں انتخابات ملتوی کرانے کیلئے قرارداد پاس کی گئی الیکشن وقت پر نہ ہونا آئین کی خلاورسی ہے ایوان ابالہ میں قرارداد پاس کرنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے چیئرمن سینٹ اور ملوے سرحکین کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا آغاز کیا چاہے پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر گوھر نے کہا ہے کہ چند سینٹرز کی منظور کردہ قرارداد کی کوئی حیثیت نہیں انہی الیکشن ہر حال میں اور بروقت ہونے چاہیے امید ہے کہ سپریم کورٹ وقت پر انتخابات کرائے گی تحریک انصاف کی ٹک ٹو کی تقسیم کا کام پیر کو مکمل ہو جائے گا بارہا کہہ چکے تمام اداروں کا اترام کرتے ہیں کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے سابق چیرمن پی ٹی آئی کے غیر ملکی اخبار میں آرٹیکل کو اون کرتے ہیں مجھے تو جیل میں ملاقات کے لئے کوئی کاغذ لے جانے کی اجازت نہیں تھی ہدایات ٹیشو پیپر پر لکھتا تھا ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو چین سینیٹر صاحبان نے ایک ریزلوشن پاس کر دیا تھا اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلڑی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پر ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پر کروائی لیکن ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا سب کچھ ابھی کے رفیڈنشل ہے اور ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ آئلائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹیں دے دیسا ایک ایک اینامسٹ میں آرٹکل چپا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے تو خود تو جاکہ نہیں کہا کہ یہ میری آرٹکل ہے تو آپ میرا آرٹکل پاہ لیئے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کیلئے میں یہ ایک مرتبہ جانے کیلئے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہیں عوام کے ساتھ ان کی بالا دستی کے ساتھ ہے اور اسی کی نہیں کوشش اور اسے پر بات کرتے ہیں ترزیہ کار منیف فاروق ہمارے ساتھ موجود ہے منیف صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے عام انتخابات ملتبی کرنے کی قرارداد کا معاملہ بڑی عدالت پہنچ گیا اور سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے آگے یہ معاملہ آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ بڑی بے تکی سی درخواست ہے توہین عدالت کی توہین عدالت انفرادی لوگوں کے خلاف ہوتا ہے اداروں کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے جو سینٹ آف پاکستان ہے وہ اپر ہاؤس ہے اس ملکہ پارنیمان کے اندر اگر ایک قرارداد منظور کی جاتی ہے تو کوئی بھی ادارہ سپریم کورٹ ہائی کورٹ وہ ان کاروائیوں کو وہ ان تمام تر قراردادوں کو question نہیں کر سکتی آئین کے اندر آرٹیکل 68، 69 سے 40 سے بڑے clear ہے نہ جز کا conduct discuss ہو سکتا ہے نہ ہی parliament کی proceedings یا senate کی proceedings کسی عدالت کے اندر ان کو challenge کیا جا سکتا ہے نہ ان پر بات ہو سکتی ہے یہ کسی بھی صورت نہ توہین عدالت کے طور پر qualify کرتی ہے اور نہ ہی عدالت ایوان کے کسی معاملے میں وہ ایوان اے بالا کا ہو یا سینٹ آف پاکستان کا چاہے وہ نیشنل اسیمیلی کا ہو کسی بھی ایسے معاملے میں سپریم کور ڈریکٹلی intervene آئینی طور پر نہیں کر سکتی کوئی بھی عدالت نہیں کر سکتی اور توہین عدالت کا تو سوال ہی پہتا ہے الیکشن التوا کی قرارداد پیش کرنے کے لیے کہیں سے اشارہ نہیں ملا دلاور خان کا موقف کہا اپنے آزاد پالیمانی گروپ کی مشاورت سے قرارداد لائے دوسری جماعتوں کے سینٹرز نے بھی اتفاق کیا اگر کسی کو اتراز تھا تو اس وقت نشاندہی کرتے موجودہ نگران سرکار کو سابقہ حکومتوں سے بہتر قرار دیا انہوں نے اگر اشاروں کی بات ہوتی تو دوہزار اٹھارہ میں میرا بھائی اور میرا بیٹا جیتا ہوا الیکشن اور بیچاروں نے ڈرافٹ ہم نے بنایا بیجارٹی لوگوں نے یہی ریکویسٹ کی کہ رولز آپ سسپنٹ کر دیں اگر کسی کو اتراز تھا ہاؤس برا تھا کومیٹیوں کی میٹنگز چل رہی تھی اس کو آنا چاہیے تھا اور اس قرارداد کا مخالفت کر دے تو میجارٹی سے وہ ڈیپیٹ ہوتا لیکن میجارٹی نے اس کو سپورٹ کیا یہ ضروری تھا کہ ہم اس طرح کا ریزولوشن لے آتے ہیں سینٹ میں الیکشن کے التوا کی قرارداد کیسے منصور ہوئی پیٹے کی خاتون سینٹر کی خواہش پر اجلاس دوبارہ دو بجے بلانے کا انکشاف اجنڈے میں الیکشن التوا کی قرارداد نہیں تھی ارہکین کمیٹیوں میں چلے گئے تو ایک سینٹر قرارداد لے آئے جیالے سینٹر شہادت اوان نے سما کو ساری کہانی بتا دی سابق چیرمن نیب کی جانب سے مبینہ حراسانی کا شکار تیبہ گل نے وفاقی محتصب برائے انصداد حراسانی میں اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے بتایا جاوید اقبال نے درخواست سننے کے لیے بلیک میل کر کے غیر اخلاقی حرکات کا مطالبہ کیا انکار پر نیب نے گرفتار کیا اور افسران نے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا وفاقی محتصب برائے خواتین نے جاوید اقبال سمیت بارہ افراد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا اسلام آباز سے عثمان جاوید کی رپورٹ تیبہ گل مبینہ حراسانی کیس میں بڑی پیش رفت درخواست گزار تیبہ گل وفاقی محتصب برائے حراسانی میں پیش اپنا بیان بھی ریکارڈ کرا دیا سابق چیرمن نیب سمیت بارہ افراد کو طلب کر لیا گیا تیبہ گل نے اپنے بیان میں بتایا کہ سابق چیرمن نیب جاوید اقبال نے ان کی درخواست سننے کے لیے انہیں بلیک میل کیا اور غیر اخلاقی حرکات کا مطالبہ کیا انکار کی صورت میں کیس نہ سننے کی دھمکی دی تیبہ گل نے اپنے بیان میں الزام آیت کیا ہے کہ سابق ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے جاوید اقبال کے کہنے پر ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گرفتار کر کے لاہور لے گئے جہاں عمران ڈوگر اور دیگر افران نے انہیں اشتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا اور ویڈیو بھی ریکارڈ کر لی باقی موت سے براہ حرہ سانی نے سابق چیرمن نیب جاوید اقبال سمیت بارہ افراد کو نوٹیز جاری کرتے ہوئے سولہ جنوری کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا تیبہ گل نے دو ہزار بائیس میں جاوید اقبال سمیت دیگر کے خلاف درخواست دی تھی